پاکستانی ٹیم نے ورڈ کام میں سیمی فائنل میں جگہ نہ ملنے پر واپسی کا سفر اختیار کیا بابر آزم نے اپنی آخری پریس کافرس میں روتے ہوئے کہا کہ بارتیوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ پیار دیا ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم بارت میں ہیں یا لاہور کے اندر بارت میں پاکستانی ٹیم نے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ کا وقت گزارا وہاں پر انہوں نے حیدر آبادی بریانی سے لطفہ دوس بھی ہوئے بابر آزم نے بارت کے مشور ڈیزائنر سے اپنی شادی کے لیے پانچ لاکھ روپے کی ایک شیروانی بھی کھری دی جتنا پیار پاکستانی کرکر ٹیم کو بارت میں پہنچنے پر ملا تھا ایسا ہی پیار پاکستانی ٹیم کو بارت سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دیا گیا بارتی ائرپورٹ پر صحافی بابر آزم کے انٹریوز جبکہ سیکیورٹی والے پاکستان کرکر ٹیم کے خلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں اور ریڈیوز بھی بناتے رہے کپتان بابر آزم آج رات دس بجے بارت سے دبائی کے لیے روانہ ہوں گے پاکستان میں تیرہ کس دو بجے صبح لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے جبکہ بھکیا خلاڑی تیرہ کس صبح سات بجے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے ورڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد وطن واپسی کے لیے قومی ٹیم اتوار کو بارت سے دبائی کے لیے روانہ ہوگی پاکستانی ٹیم دو گروپس میں بارت سے روانہ ہوگی ٹیم کے گیارہ ارکان کی پہلے مرحلے میں ایمریٹس کی پرواز ای کے فائیو سیون ون کے ذریعے پارہ نومبر کو صبح آٹھ پچپن بجے کلکتہ سے روانہ ہوگی دوسرے مرحلے میں باقیہ ممبران ایمریٹس کی پرواز ای کے فائیو سیون تھری کے ذریعے بارہ نومبر کو رات آٹھ پچپن بیس منٹ پر کلکتہ سے پرواز کریں گے حسن علی پارت میں ہی رہیں گے وہ بائیس نومبر کو پاکستان واپس آئیں گے